نمازکار دوستو رامکلہ دوستو پرتاب گبھلو چینل ماہ سب کا سواگت ہے آج دوستو ہم بات کروں گا نینوہ کا جامنیشن ہم کیسے کریں نینوہ کا جمعہ کیسے کریں اکثر دوستو ہم اسے دیکھنے کے ملتا ہے کہ تھنڈی کے سیزن میں نینوہ کا جمعہ نہیں ہو پاتا بیچ کا جس کے قرآن کسان جو ہے اس کی کھیتی کرنے میں تھوڑا انہیں دکت ہوتی ہے اور اگر ہم نینوہ کی اگیتی کھیتی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی بینیفٹ مل سکتا ہے کیونکہ جب ہم نینوہ کھیتے گھر ہم تھنڈی کے سیزن میں کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو پیداوار ہوگا اس کی ہم جو بکری اونچے قیمت پر مارکٹ میں کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ نینوہ کا جامنیشن ہم کس طرح سے کروا سکتے ہیں ہم نے دوستو نینوہ کا جامنیشن کروایا ہے خود سے اور کس طرح سے کیا ہے پوری پرکریہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لاش تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے تو ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکنہ پر کلک کریں تاکہ ہمارا ایسے ہی ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے آپ کے مند میں کوئی سوال یا سجھاؤ رہتا ہے تو نیچے کومنٹے ضرور کریں تو دوستو آپ یہ جو ویڈیو ہمارا دیکھ رہے ہیں جمعہ ہوا ہے جو نینوہ کا اس کا دوستو یہ تو جمعہ ہم نے کرا دیا ہے لیکن اب ہم دوستو آپ لوگ کو اس کی پوری پرکریہ بتانے جا رہا ہوں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کمپلیٹ جانکاری ملے گی تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں نینوہ کا جو ہم نے نکال لیا ہاتھ میں اگر ہم دوستو کمپنی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے لیا ہے ایس بی پی ایل جو نینوہ کا یہ سیڈز ہے اس کی دوستو ہم بوائی جو ہے کرنے والا ہوں اور اسی کمپنی کا ایس بی پی ایل کا نینوہ ہے ہم نے دوستو ایک کٹوری میں نکال لیا ہے اور اس کا اب ہم جمعہ کریں گے تو آپ دوستو کسی بھی کمپنی کا جو ہے لے سکتے ہیں جو سیڈز ہوتا ہے جو بھی آپ وہاں اویلول ہو ہم نے دوستو یہی لیا ہے ایس بی پی ایل کمپنی کیا تو اس کو دوستو ہمیں نکال لینا ہے تو نکالنے کے بعد دوستو ایک برطن میں آپ کو رکھ لینا ہے اور اس کا پرکریہ دوستو کافی آسان ہے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر پر اس کا جمعہ بہت آسانی سے کر پائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں دوستو ہمیں اپنے گھر پر ہی اپلد ہو جاتا ہے ہمیں ہمارے گھر پر ہی مل جاتا ہے جو کی بلکل اپنا گھر کا ہی سارا چیز لگتا ہے اس میں انیاب کا کوئی خرچ نہیں لگتا ہے لیکن یاد رہے دوستو جو بھی بیج لینا ہے اچھی کولٹیک لینا ہے کمپنی کا باقی جو کھولا میں ملتا ہے کھولا نہیں لینا ہے اگر آپ کھولے میں لیتے ہیں تو بھی پروبلم ہوتی ہے اب بات آتی ہے دوستو کمپنی کا تو کمپنی کے لیتے سمیہ آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنا ہے کہ جو کمپنی کے بیج آپ لے رہے ہیں اس میں یہ دیکھ لینا ہے کہ کہیں ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے اگر نینوہ کا بیج ایکسپائری ہے تو دوستو تب بھی جو ہے وہ جمعہ اچھا سے نہیں ہوگا جب اس کا اگر جمعہ کے لیے ہمیں نیا بیج لینا ہے جو کی سب بیج کے جو ہے دوستو پیچھے جو ہے لکھا رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا بائلیڈیٹی کب ہے کب بنایا گیا ہے اور اس کا بائلیڈیٹی کب تک ہے تو اسی طرح سے لینا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہے پانی کے اندر ہی دوستو جو آپ کا نینوہ ہے نینوہ کو اس میں ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا جتنا سیرس ہوتا ہے آپ سکتا نسار پانی لینا ہے پانی اتنا ہی لینا ہے کہ بیج جو ہے اس سے بیج سے زیادہ ہونا چاہیے تک کہ دوستو کیا ہے کہ اس میں پانی میں جو ہے پوری طرح سے بھیگ جائے جو بیج نہیں بھیگتے انہیں آپ ڈبا کر کے بھیگو دیں اور بھیگونے کے بعد دوستو اچھی طرح سے اس کو بھیگو دیجئے بھیگو کر کے آپ جو ہے لگ بھگ اسے اگر ہم بات کریں کتنے گھنٹے تک بھیگونا ہے تو اس کو دوستو آپ کو بھیگو کے رکھنے کا لگ بھگ تھنڈی کا سیجن رہتا ہے تو اس سمیں جمعاؤ اچھے سے نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے کیا ہے آپ کو لگ بھگ اسے 20 سے 24 گھنٹے تک بھیگو کر رکھنا ہے جب دوستو 20 سے 24 گھنٹے تک آپ بھیگو کر رکھیں گے اس کے بعد جو ہے جیسے 24 گھنٹہ ہو گیا تب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب اسے دوستو جو ہے 24 گھنٹہ ہو چکا ہے 24 گھنٹے کے بعد اسے جو ہے ہمیں نکال لینا ہے ایک جو ہے برتن میں جیسے ٹاٹھی ہو گیا یا کوئی بھی آپ برتن میں نکال سکتے ہیں نکالنے کے بعد دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک گوبر جو ہوتا ہے خاد گوبر والی یاد رہے دوستو جو گوبر خاد آپ لیتے ہیں وہ بلکل بھرہری ہونی چاہیے سڑی ہوئی ہونی چاہیے تو تب ہی دوستو کیا ہے یہ کام کرے گا بلکل جو ہے تاجہ گوبر نہیں لینا ہے آپ کو بلکل بھرہری لینا ہے جیسے کی بھرہری ہو کافی دنوں کا تو اس کے اندر کیا ہے بیج جو جتنے ہیں آپ کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد دوستو بیج کو اس میں پوری طرح سے ملا دینا ہے جس طرح سے آپ بیڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اسی طرح ہے لیکن ایک بات رکھنا دھیان رہا ہے دوستو کی جو آپ کا گوبر خاد ہوتا ہے وہ سڑا ہوا ہونا چاہیے کافی دنوں کا اندر آپ دیکھیں گے جو گوبر جہاں آپ رکھتے ہیں گھور جسے بولتے ہیں وہاں پر نیچے سڑی ہوئی رہتی ہوگی تو وہ نکالنا ہے تو وہی دوستو ہم نکالے ہیں تو یہ ایک سوٹی کپڑا لینا ہے اسی سوٹی کپڑے پہ اس کو رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد دوستو جیسے ہی سوٹی کپڑے میں آپ رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد جو ہے اس میں بھی تھوڑا ملا لیجئے یعنی کی جو آپ گوبر خاد لیے ہیں وہ پوری طرح سے اس میں مکس ہو جانا چاہیے جب پوری طرح دوستو مکس ہو جائے گا تب ہی جو ہے صحیح رہے گا پوری طرح سے مکس ہو گیا اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے کہ ہم کو جس کی گھٹھری باند لینا ہے یعنی گانٹھ باند دینا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور گھٹھری باندنے کے بعد دوستو کیا ہے اسے ایک بار پانی میں ہلکا سے دوبو لیجئے دوبونے کے بعد جو ہے اس کو نکال لیں نکال لیں نکال لیں کے بعد دوستو پھر جو ہے آپ کو رکھنا کہاں ہے یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے تو اس کو دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے آپ کو لے جانا ہے بھونسے میں آپ دوستو بھونسہ جانتے ہوں گے جو گیہوں کا بھونسہ ہوتا ہے آپ کے وہاں بھی بھونسہ دکھائی دیتا ہوگا تو بھونسے کے اندر دوستو لے جا کے آپ کو دبا دینا ہے اس پہ تھوڑا زیادہ بھونسہ رکھ دینا ہے تاکہ گرمی بنی رہے ہم اس کو دوستو جتنا نیچے رکھیں گے اتنا جو ہے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہ گرمی سے جو ہے جیامی نیشن ہوگا جو بھی بیج ہیں انکریت ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں جو بھونسہ میں دبا رہے ہیں بھونسہ میں تھوڑا زیادہ گڑھا کر لینا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا نیچے آپ ڈالیں گے اور جتنا بھونسہ سے دبا سکتے ہیں اتنا دبا سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ گرمی ہوگی گرمہ ہر سو دوستو یہ انکریت ہوگا ہے تو آپ کو دو دن بعد دوستو نکالنا ہے اب یہ دوستو دو دن ہو چکا ہے دو دن بعد ہم نکالتے ہیں تو دوستو پھر ہم جو ہے دو دن بعد اس کو نکالے ہیں بھونسے سے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اس میں کسی میں انکر ہے کسی میں نہیں بھی ہے جو انکر والے ہیں دوستو آپ دیکھ پائیں گے اس طرح اس میں انکریت ہو گئے ہیں ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس میں انکر نکال آئے ہیں اور کچھ میں دوستو آپ کو انکر نہیں دیکھیں گے اس میں دیکھئے اسی طرح سے انکر نکلے ہیں اور جو دوستو یہ انکریت نہیں نکلے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ اس میں انکر نہیں آ پایا ہے تو ایسا ہوتا ہے دوستو کہ کچھ بیس جو ہیں سمجھ لے لیتے ہیں کچھ بیس جو ہیں جلدی امکریت ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا ہے کہ جیسے دو دن تک رکھا جاتا ہے بھونسے میں اگر دو دن تک دوستو یہ جو امکریت ہو جاتا ہے تو آپ اس میں سے نکال لیجئے باقی جو امکریت نہیں ہو رہا ہے تو اسے جو ہے آپ ایک دن یا دو دن اور رکھ سکتے ہیں باقی جو جامنیشن کو ہوتا ہے دوستو وہ ہمارے جو ہے بیس جو ہوتا ہے اس کے قوالٹی اوپر بھی ہوتا ہے لیکن تھنڈی زیادہ پڑھنے کے کارن یہ آپ کا جو بیج ہے امکریت ہوگا لیکن کیا ہے تھوڑا لیٹ ہوگا یعنی اس میں جیسے دو دن رکھے ہو تو ایک دن اور رکھ سکتے ہو تو جو بیج امکریت ہوں گے یا جو نہیں ہوتے ہیں تو اس میں دو دن یا تین دن چار دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن جتنے بھی دوستو ہم نے فارمولا آپ کو جو بتایا ہے اس فارمولے سے آپ کا جو بیج ہے ایک ساتھ میں دوستو سبھی بیج امکریت نہیں ہوتے یہ جو ہمارا دوستو پرسنل انبھو رہا ہے تو دوستو جیسے نہیں ہوا امکریت اسے آپ پھر گٹھی مار دیجئے گٹھی مارنے کے بعد پھر آپ بھوشے کے اندر مون دیجئے بھوشے کے اندر رکھ دیجئے پھر یہ دوستو دو ایک یا دو دن کے اندر اندر سبھی بیج امکریت ہو جائیں گے تب آپ جو ہے اس کو اپنے کھیتوں میں اس کی بیجائی کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کپلوسن میں آگیا ہوا تھنگ دوستو ویڈیو آج کرنے کے لئے